بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بحروپیوں لٹیروں اور فرادیوں سے بھی بچ کریں ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کی درمیان ٹی ٹوینٹی سے شروع ہوئی ہے پانچ میچز ہیں تین میچز رولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں ہونے ہیں اور اوفیشل مصرفیات کی وجہ سے میں بروقت آپ کو آگاہ نہیں کر پارا بہت سی کال آتی ہیں بہت سے لوگ رابطہ کرتے ہیں انویسٹرز رابطہ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا کیے دیکھیں ناظرین بات یہ ہے کہ میں جس طرح کہتا ہوں کہ جب تک لالچی زندہ ہے تھکباز نوصرباز بھوکھا نہیں مرے گا یہی صورتحال ان کمپنیز کی ہے ان کمیشن ایجنٹوں کی ہیں جو اپنی چند ٹکوں کی خاطر آپ کو آپ کی جماع پونجی سے محروم کرتے ہیں آج پروگرام میں نیب کے ایک بڑی ڈیولپنٹ سامنے آئی ہے وہ آپ تک پہنچانی ہے کہ نیب نے اب تفتیش تحقیقات انویسٹیگیشن انکوائریز کا جو دائرہ کار ہے وہ مختلف کر دیا کیونکہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ کو درخواست دینی پڑتی تھی اور انتظار کرنا پڑتا تھا ایک تو اس کے اوپر بات کریں گے پھر دوسرا بات کریں گے سٹیٹی گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں ندیم آواز ابھی تک روپوش ہیں انویسٹرز چیخو بکار کر رہے ہیں ان کو بھی آگاہ کرنا ہے کہ آپ نے کون سا انیشیٹیو لینا ہے آئی ایس ایم آڈ گروپ آف کمپنیز کے مطلق بہت سی کالز آ رہی ہیں جی کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہے تو بتائیں دیکھیں نئی ڈیولپمنٹ یہی ہے کہ جو میرے تک اطلاعات ہیں شکت اللہ مربط کی جو انہوں نے سنامات کی شہری میں درخواست زمانتیں دائر کی تھی وہ ریجیکٹ ہو چکی ہیں پھر ہائی کورٹ میں جو انویسٹرز تھے جنہوں نے منی لانڈنگ کے تحت مقدمہ درش کرنے کے لیے عدالت آلیہ سے رجوع کیا تھا وہ پیٹیشن بھی اس پر بھی سنامات ہوئی ہے پھر الصفہ گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں ملک توقیر آوان ان کے دستیراست حافظ شہزار ڈاکٹر اسگر ان کی لوٹ مار کے مطلق بھی آپ کو آگاہ کرنا ہے الہیات گروپ آف کمپنیز کے مطلق کل مجھے ایک ویڈیو مصول ہوئی اور ویڈیو میں نے دیکھا تو الہیات گروپ آف کمپنیز کا جہاں پہ آفیس تھا وہ آفیس رنٹ کے لیے خالی ہو چکے ہیں اب اس میں کتنی صداقت ہے کیونکہ ہم تو پہلے سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو بھی کمپنیز آتی ہیں لوٹ مار کرتی ہیں بھاگ جاتی ہیں اب آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اوپر کتنے الزامات لگے کتنے الزامات لگتے رہیں گے کیونکہ وہ تو لوگ الزامات لگاتے ہیں پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ لوگ کرتے کیا ہیں کہ وہ آپ کو مہانہ آٹھ سے دس فیصد بارہ فیصد پروفیٹ کا لالج دیتے ہیں انسان کی خطاہوں کا پتلہ ہے لیکن پاکستانی انسان جو ہیں جو پاکستانی ہیں وہ ہر دفعہ ڈز کھاتے ہیں لیکن پھر اس دلدل میں پھز جاتے ہیں آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ فور یو ریل ٹریڈرز کے جو ساجد حسین ہے ان کو بھی تلبی کا سمن جاری ہو چکا ہے اور اب اتنی زیادہ کمپنیز ہیں کموں بیش پاکستان میں اس وقت ایک سو ستر کے قریب کمپنیز کام کر رہی ہیں کمیشن ایجنٹ انہی کمپنیز میں کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو لوٹ رہے ہیں ہمارے ادارے کیونکہ وہ ستوپی کے سوئے ہوتے ہیں ہمارے ادارے سکیول ڈکسینٹ کمیشن آف پاکستان آٹھ سے دس ہزار پے میں جب ایک ریجسٹریشن کرتا ہے تو وہ ان سے پوچھتا نہیں ہے کہ آپ کا بزنس کون سے ہے کیونکہ ہمارے اداروں کو تو صرف فیس چاہیے ہوتی ہے ریونیو انہوں نے جنریٹ کرنا ہوتا ہے وہ ریونیو جنریٹ کرتے رہتے ہیں اب آئی ایس ایم آٹ گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں شوکت اللہ مروت ان کے مطلق آپ دیکھ لیں گے انہوں نے کتنی بڑی لوٹ مار کی اور پھر آئی ایس ایم آٹ گروپ آف کمپنیز کے مطلق ایک ڈولیمنٹ یہ ہے کہ جو شوکت اللہ مروت کی اہلیاں ہیں انہوں نے اب چار سمال لیا ہے وہ آئی ایس ایم آٹ گروپ آف کمپنیز کی پریزیڈنٹ بن چکی ہیں پھر ایک کرنل صاحب ہیں جو لوگوں کے مسائل حل کریں گے اب شوکت اللہ مروت کی پہلے ہمشیرہ تھی ساتھ اب ان کی اہلیاں مارکیٹ میں آ چکی ہیں اور وہ لوگوں کو اتفل تسلیہیں دے رہی ہیں کہ سب سے پہلے جو ہمارا کام ہے جو ہمارا ٹاسک ہے وہ شوکت اللہ مروت کو باہر نکالنا ہے دیکھیں میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ شوکت اللہ مروت جیل سے باہر آ گیا تو اس نے کسی طریقے سے اس ملک سے فرار ہو جانا ہے جب لاسٹ ٹائم شوکت اللہ مروت ملوچستان گیا تھا تب بھی میں نے آپ کو آگاہ کیا تھا اور دہری باتہ ان نصروازوں کا نام جب سٹاپ لسٹ میں ڈالا جاتا ہے تو ان کی کوشش ہوتی ہے زمینی راستے بھرور ملک بھاگنے کی اور وہ اس کوشش میں کئی ایسے ہیں جو کامیاب بھی ہو جاتے ہیں کئی ایسے ہیں جن کی دال نہیں گلتی وہ واپس آ جاتے ہیں اب جو ساجد حسین ہے فور یو ریل ٹریڈرز کے ان کے خلاف بھی دیکھیں منی لانڈنگ کی تحقیقات ہو رہی ہیں لیکن وہ رپوش ہیں جو انویسٹر ہے جنہوں نے پیسہ لگایا تھا جنہوں نے سرمایہ کاری کی تھی اب وہ خاموش ہے اب آپ کو کرنا گیا الہیات گروپ آف کمپنیز کا دفتر بھی خالی ہو چکا ہے جو ویڈیو مجھے محصول ہوئی ہے فور یو ریل ٹریڈرز کے ساجد حسین وہ بھی رپوش ہیں پھر سٹی گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں ندیم عباس وہ بھی رپوش ہیں اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ گولڈن وقت ہے انیشیٹیو لے لیں ایک دفعہ آپ نے کسی کمیشن ایجنڈ کو بھسا لیا تو انشاءاللہ تادم مرگ آپ جب بھی کسی کمیشن ایجنڈ کے ذریعے کسی کمپنی میں انویسمنٹ کریں گے تو آپ کا جو سرمایہ ہے وہ ڈوبے گا نہیں آپ نے کرنا کیا ہے ناظرین آپ نے ان کمیشن ایجنڈوں کی ایک تو فیرست بنائیں کہ کون کون سے لوگ ہیں جو مختلف کمپنیز میں رہے اور مختلف کمپنیز میں کام کر رہے ہیں اپنے کمیشن کی خاطر آپ ان کمیشن ایجنڈوں کو اس درخواست میں نامزد کریں نامزد کرنے کے بعد اس کمپنی کے مالک کو بھی نامزد کریں پھر انکوائری ہوگی انکوائری میں کیونکہ دیکھیں کمیشن ایجنڈ ہے جو مرسیکلوں پہ آتے تھے اب وہ گاڑیوں میں گوم رہے ہیں جو قرائے کے گھروں میں رہے تھے اب وہ اپنے ذاتی گھروں کے مالک بن چکے ہیں کئی کمیشن ایجنڈ ایسے ہیں کہ جن کے اپنے پلازے ہیں کئی کمیشن ایجنڈ ایسے ہیں کہ جنہوں نے پوری فیملی کا ویزا لگوایا ہوا ہے وہ کسی بھی وقت اس مجھ سے باگ سکتے ہیں اب نیپ کی جو بڑی ڈیولپنٹ تھی میں نے کہا تھا کہ آپ کو بتاؤں گا نیپ کے حوالے سے آپ کو اب معلوم ہے کہ ایک تو یہ ہو گیا کہ سو درخواست گزار ہوں گے تو نیپ آپ کی درخواست کو انٹرٹین کرے گا پہلے تو یہ تھا کہ پروسس تین سے چھ ماہ چلتا تھا اب بی جی نیپ کی جانب سے چیرمن نیپ کی جانب سے ایک حکم نامہ جاری کیا گیا ہے کہ جو بھی درخواست آئے گی اگر اس کے ساتھ سو درخواست گزار ہیں تو آپ نے ایک ہفتے کے اندر اندر انکوائری مکمل کرنی ہے اس کو انویسٹیگیشن میں تبدیل کرنا ہے اور ریفرنس فائل کرنا ہے یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے ان نوسربازوں کے لیے کہ جو کمپنیز بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کو لوٹتے ہیں اب نیپ نے ان کے خلاف گیرہ اس طرح تانگ کیا ہے کہ چیرمن نیپ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ سو درخواست گزار ہوں ان سو کو ایک ہفتے کے اندر اندر بلائیں تمام ڈاکومنٹ کریں پھر اس کمپنی کے خلاف اس نوسرباز گروہ کے خلاف آپ فوری طور پر انویسٹیگیشن شروع کریں اب ہونا کیا ہے کہ جو جو نیپ میں درخواست دائر کرے گا بشک وہ سٹی گروپ کے خلاف کرے فور یو ریل ٹریٹرز کے خلاف کرے آئی ایس ایم آڈ گروپ آف کمپنیز کے مطلق تو آلریڈی نیپ نے انکواری شروع کر دیا اور وہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ بہت جلد نیپ کی جنب سے ریفرنس فائل ہونے لگا ہے شوکت اللہ مروت اور ان کے جو ڈیریکٹرز ہیں ان میں سے کچھ ایسے بھی ڈیریکٹرز سامنے آئے ہیں جو وعدہ ماف بوا بننے پہ تیار ہو چکے ہیں پھر الحیات گروپ آف کمپنیز کے جو بڑے بڑے کمیشن ایجنڈ ہیں ان کو نکیل ڈالنے کے لیے بھی آپ کے پاس وقت ہے ایک سو درخواست گزار آپ نے تیار کرنا ہے اور وہ درخواست گزار آپ نے نیپ میں درخواست سبمیٹ کرنی ہے ان کمیشن ایجنڈوں کو نامزد کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کا سرمایہ ڈوبے گا نہیں کیونکہ بہت سے لوگ مجھے کالز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ آپ الحیات گروپ سے تعلق رکھتے ہیں دیکھیں میرا کام ہے پروگرام کرنا میں تو ابھی بھی اپنے پروگرام میں کہتا ہوں کوئی بھی کمپنی کا مالک اگر میرے ساتھ وی لاغ کرنا چاہتا ہے مجھے اپنے موقف سے آگاہ کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کو لنک بیجیں گے الحیات گروپ آف کمپنیز کے مالک جانزے بالم نے دو سے تین دفعہ مجھے اپنے موقف سے آگاہ کیا ان کا منوان دیکھیں لائیو چلتا ہے انہوں نے جو باتیں کی وہ میں نے آپ تک پہنچائی انہوں نے لاسٹ آم یہ بھی کہا جی میں پروپیز دینے کے لیے تیار ہوں اب جو آفیس خالی ہوئے ہیں میں نے الحیات گروپ آف کمپنیز کے جو سپوکس پرسن ہیں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن ان کا نمبر بند مل رہا تھا اگر ان کا موقف جو آفیس انہوں نے خالی کیا ہے رینٹ کے لیے کیوں اس کو چھوڑ دیے گیا ہے کیا انہوں نے الحیات گروپ آف کمپنیز نے اپنا آفیس کہیں اور منتقل کر دیا یا الحیات گروپ آف کمپنیز کی جو کشتی تھی وہ اب ڈوب چکی یہ تو انشاءاللہ آئندہ ایک سے دو روز میں معلوم ہو جائے گا پھر دوبارہ میں ناظرین آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کمیشن ایجنڈوں کو اپنی درخواستوں میں نامزد کریں نیب نے سو درخواست گزاروں کو ایک ہفتے کا وقت دیا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر انکوائری مکمل ہوگی اس کو انیونسٹیگیشن میں تبدیل کیا جائے گا اور جب کسی بھی کمپنی کے مالی کے خلاف انکوائری شروع ہوتی ہے تو اس کا نام سٹاپ لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے تاں کہ وہ بھرین ملک فرار نہ ہو سکے شوکت اللہ مروت کی جو اسلام آدھ ہائی گورڈ میں اس کے خلاف درخواست دائر ہوئی تھی تو میری اس کے جو درخواست گزار کے وکیل تھے ان سے بات ہوئی ہے تو انشاءاللہ کل ان کے ساتھ میں بیٹھ کے وی لاکھ کروں گا تو ان کی اپنے گفتگو سننی ہے کہ وہ کیسے شوکت اللہ مروت کی خلاف انٹی منی لانڈرنگ کی کروائی کا جو ہے مطالبہ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کیونکہ شوکت اللہ مروت تمام پیسہ دبائی منتقل کروا چکا ہے اب جتنی بھی کمپنیز کام کر رہی ہیں تو خدا رہ آپ اس کمپنیز میں انویسمنٹ مت کریں آپ کا سرمایہ ڈوب جائے گا ہونا یہی ہے کہ پھر آپ نے عدالتوں کی چکر کاٹنے ہیں آپ نے اداروں کی چکر کاٹنے ہیں انویسمنٹ کرنے سے پہلے آپ اداروں کے پاس چلے جائیں ان کو درخواستیں دیں تاں کہ ان نصربازوں کا صفایہ ہو سکے ورنہ یہ نصرباز دیمک کی طرح اس ملک کو چاٹ رہے ہیں یہ نصرباز دیمک کی طرح اس ملک کو کھا رہے ہیں سپیشلی وہ سفید پوش طبقہ بہت پرشان ہے کہ جس کے پاس سرمایہ لگانے کے لیے کہیں پہ بھی وہ سرمایہ لگاتا ہے تو وہ لوٹ کا لوٹ مار کا شکار ہو جاتا ہے اپنی سرمایہ سے ڈوب جاتا ہے اگلے پروگرام تک لیبنے میں اس مان تاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ